ایک بار پھر آپ سبھی دوستوں کا خیر مقدم ہے کشمی کرون میں آپ کو بتا دیں کہ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ابھی ابھی جو شہریہ فاگ گلمگ کا پیک یعنی اپرورٹ پیک جسے کہتے ہیں اور گلمگ فیز ٹو پر ایک زبردست ورفانی تودہ گیر آیا جس کی زد میں گیر ملکی فورینرز کی ایک سیکیئرز کی جو ٹیم تھی ایک گروپ تھا وہ اس کی زد میں آ گیا اور یہ بتایا جا رہا ہے تازہ ترین تفصیلات جو سامنے آ رہی اس کے مطابق بتایا جا رہا ہے ایک جو گیر ملکی یعنی فورینر سیکیئر جو تھا اس کی موت واقعہ ہو چکی ہے ایک زکمی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ابھی تک لا پتا ہے وہی موقع واردات پر ابھی ریسکیو آپریشن جاری ہے جو آپ کو بتا دیں کہ آپ سے کچھ دیر پہلے لگ بگ ایک گھنٹہ پہلے گلمہ کے پیک اپرورٹ پیک سیکنڈ فیز میں ایک برفانی تودہ گیراتا ہے جس کی زد میں فورینرز کا ایک گروپ آ جاتا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کل ملا کر یہ تین لوگوں کا گروپ تھا جس میں ایک کی بہت واقع ہو چکی ہے اور ایک کو ریسکیو کر لیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ابھی ایک لا پتا بتایا جا رہا ہے جہاں موقع واردات پر اس وقت ریسکیو آپریشن جاری ہے تازہ ترین تفصیلات جو شہریہ پاک گلمہ سے آ رہی ہے اس کے مطابق بتایا جا رہا ہے لگ بگ اب سے ایک گھنٹہ پہلے یہ زبردست برفانی تودہ گر آیا اور آج صبح ہی گلمہ میں موسم جو ہے بلکل کلیر تھا اور جس کے بعد سیکنڈ فیز کا یہ علاقہ بتایا جا رہا ہے ایک بہت بڑی پہاڑی افروٹ پیک جسے کہتے ہیں وہی پر یہ زبردست جو برفانی تودہ سکایا جس کی زد میں ایک فوریرنس سیکیورز کی ایک گروپ جو ہے وہ اس کی زد میں آ گیا جس کے چلتے اس میں یہ تفصیلات نکل کے سامنے آ رہی ہے کہ ان میں سے ایک کی موت واقع ہو چکی ہے اور ایک زکمی ہے جسے ریسکیو کر لیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ابھی تک لا پتا ہے جہاں بھی موقع واردات پر ریسکیو آپریشن جاری ہے جہاں پر یہ برفانی تودہ گر آیا ہے تمام تر ریسکیو ٹیمز کو موقع واردات کی طرف جو ہے وہ نافذ کر دیا گیا ہے اور موقع واردات پر جو ہے برف اٹانے کے حوالے سے کوشش ابھی جاری ہے اور جس برف میں یہ ایک سیکیئر جو ہے وہ لا پتا ہے اور برف بہت زیادہ جمع ہے جس کے چلتے تمام جو میشنریز ہے اس کا استعمال کیا جا رہا ہے ایون کے ہیلیکوپٹر سرویس کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ جلد جلد اس ریسکیو آپریشن کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اور عام لوگ جو ریسکیو ٹیمز ہیں ان کی جانب سے بھی اس معاملے کو لے کر سورا لیا جارہا ہے تمام جو ہتھیار ہیں ان کے ذریعے برف اٹانے کا کام جاری ہے اور ایک شخص جو ابھی تک برف کے نیچے دبا بتایا جارہا ہے اسے بھی ریسکیو کرنے کے حوالے سے کوشش جاری ہے فیلال کے لیے اس وقت کی بری خبر جیسے کہیں گے شاریہ پاک گلمرک سے نکل کے سامنے آ رہی ہے اپروڈ پیک سیکنڈ فیس ہے جہاں پر ایک کا برفانی تودہ گی رہا ہے جس کی زد میں تین فورینرز جو سیکیورز تھے وہ اس کی زد میں آ گیا ہے اور ان میں سے ایک کی موت ایک زکمی اور ایک ابھی تک لاپتہ ہے مزید اپ ڈیٹس کے لیے آبنے رہے گا کشمی کراؤن کے ساتھ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر مزید اپ ڈیٹس کے لیے آبنے رہے گا